بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کے چاند نظر آنے سے پہلے کا ایک عمل لے کر حاصل ہوا ہوں اس عمل سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی ہر جگہ پر عزت ہوگی شہرت ہوگی آپ اگر کسی سے کوئی بات من مانا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر بات مانی جائے گی اس کے علاوہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی آپ کی زندگی کی ہر جائز حاجت ہر جائز مقصد اللہ رب العزت اپنے کرم سے پورا فرمائیں گے ایک تو وظیفہ ہے کہ ربی الاول کا چاند نظر آنے کے بعد کا لیکن اس وظیفے کو آپ نے ربی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ستائیس سفر کو اٹھائیس کو انتیس کو یا تیس کو یعنی ربی الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے یہ سورہ یاسین کی پہلی تین آیات کا وظیفہ ہے سورہ یاسین کا نزول قرآن پاک کے نزول سے ایک ہزار پہلے ہو گیا تھا میرے پیارے دوستو سورہ یاسین جو ہے قرآن پاک کا دل ہے اور دل سے نکلی ہوئی ہر بات اثر دکھتی ہے آپ نے سورہ یاسین کا یہ عمل ابھی سے شروع کر دینا ہے اور آپ سے ربی الاول کے چاند کا وظیفہ بھی شیئر کیا جائے گا لیکن ربی الاول کا چاند نظر آنے تک آپ نے اس وظیفہ کو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرد ہے زندگی کی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرد ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح یہ تین آیات سورہ یاسین کی پہلی تین آیات آپ نے پڑھنی ہیں اور ایک تسبیح پڑھیں اول آخر پانچ پانچ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر پھر درمیان میں سو مرتبہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی پہلی تین آیات پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں سب سے پہلے اور بڑا فائدہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ ہوگا کہ آپ کی ہر جگہ عزت ہوگی ہر جگہ شہرت ہوگی آپ نے اس وظیفے کو ہرگز بھی اگنور نہیں کرنا ضرور اس وظیفے کو کریں اور صدقہ جاریہ کی نیہ سے اپنے دوستوں رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی حاجات کو مکمل کر سکیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بہت سالا خیال رکھیے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ